مولا حسن دین آتے خبہ حد مولا حسین دین آتے تشریف فرما سادات مولا حسن علیہ السلام دا بھی خونے مولا حسین علیہ السلام دا بھی خونے اینا کلو دعا لیند دلائی میں جملے پڑھن لگا دومیات چاہ کے ساتھ بولنا ہے تیری جوڑی ایچیوے تیری جوڑی ایچیوے تیری جوڑی ایچیوے یا اللہ سونے سیدانہ صدقہ مولا لی دی جوڑی دا صدقہ جیڑا ایتھے بے اولاد آیا ہے جوڑی جوڑی پتران دی اتا فرما جیڑا بے سکون آیا ہے انہوں سکونے کلبی اتا فرما جیڑا بے کھار آیا ہے مولا انہوں کھار اتا فرما جیڑا بے زار آیا ہے مولا انہوں زار اتا فرما جیڑا بے ایمان آیا ہے مولا انہوں سونے اچھے دا صدقہ انہوں ایمان اتا فرما دونیا چاکد آخری بارا میسرے پیش کر ریا تیری جوڑی جیوے تیری جوڑی جیوے Ali 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 آسان او بندہ میں نو بھی کھونا ہے تو چیدہ ہاتھ مولا لی دناتے اچھا نہیں ہویا تیری جوڑی جیوے Ali Ali تیری جوڑی جیوے Ali Ali تیری جوڑی جیوے Ali Ali تیرا شپر جیوے Ali Ali شپیر جیوے Ali Ali تیرا آبیت جیوے Ali Ali تیرا پاکر جیوے Ali Ali تیرا جافر جیوے Ali Ali تیرا موسا جیوے Ali Ali تیرا رزاو جیوے Ali Ali تیرا تاکیب جیوے Ali Ali تیرا ناکیب جیوے Ali Ali تیرا حسن نی جیوے Ali Ali تیرا محدي جیوے Ali Ali حمدان نی 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 جیوے جوے جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے ایک کلام ہون میں روک رہا ہوں ساٹھے تین وجہ میں شروع ہونا ہے شاہدی فجرتی آزان تک پڑھنا ہے کسی اٹھو نہ اٹھو میں نوکری پوری دہنی ہے کہ میں نوائی یقین ہے آج سارے سیدہ کھڑیاں ہو کے مولا علید صدقہ ایک واری سارے سیدہ کھڑے ہو کے میں تو اڑے باپ پیدا نہ کر ایک واری سارے سیدہ کھڑے ہو جاؤ میرے پانی توانڈی شفقت نوازت کنایت ایک واری چلوے میں ہی یقین لے کے جا مانگا آج آستان آلیا لکھیبال شریف تے علی محمد فرید دینوں سیدہ ہیں جو نواز یہ ہے کہ کائنات کسے نہیں نوازیا تو ہمیں اچھا کے بولو مرشدہ untرمہ چاہرہ پانیات مرشد جیوے مرشد جیوے 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 بے جاؤ بہت مہربانی سارے سیدانی میں تو آٹے بابا جان دا نوکر آنکر آنکر کرنا تو آٹے قدمہ دا خاک دا برابر بھی نہیں تو شاہی ساتھ دی میں نوں اللہ رب العزت احساس آنے دے فیضان نوں قیامت دا کام رکھے سارے بے جاؤں جدہ سعداد تشریف فرماو گے تشریف فرماو گے جیوے سارے پہ جاؤں جڑے مولا آلی دا نوکر دو اے نل میری کارلی نہیں مولا آلی دا نوکر مولا آسان دا نوکر مولا حسینس دا نوکر ہمدانی پیرا دا نوکر تھلے پہ جاوے گا دوسی بھی پہ جاؤں دوسری بھی پہ جاؤں بیٹھو آخر تک آخر تک میں بیٹھنا ہے مجمع کنہ تاکہ سارے بیٹھو جڑے پچھے کھڑے رہے بیٹھو اللہ تو انہوں مدینہ رہ جاوے اکوری بیٹھو میں نوں بیٹھن دیو کلی تک حضورت نوکر ہوئی نہیں کہ نہیں ہوئی سارے آخرہ نے بیٹھا اکوری دومی آپ چاہ کے پچھا نہیں بیٹھنا بیٹھنا میرے لئے پچھے میں بیٹھ ریا کہ میرے پچھے سیدانہ ہاتھ تھے دومی آپ چاہ کے نعرہ آئے رسالت نعرہ رسول اللہ نعرہ تحقیم نعرہ اے حیدری نعرہ اے گوشی نعرہ اے گوشی آسانال یلکی والچرین آسانال یلکی والچرین آسانال یلکی والچرین آسانال یا پكتاد چری آستان آلیہ کربلا شریف آستان آلیہ نجف شریف آستان آلیہ مدینہ شریف میں اس شخصیتوں کو بلا رہی ہوں جنہاں دا لبا حلا ماں میرے تھے خانات میں اور الحمدللہ جدوں سونے نبی دا ذکر کرتے نہیں پھر بندے دا خون اندر جام نہ کیا ہوئے بندہ ہوئے زندہ دا دل دھڑک دا پیا ہوئے اے ممکن ہی نہیں اس کے مصطفیٰ دی شمہ روشن نہ ہوئے حضرات اکرامی قدر خطاب دل نواز دلی خطیب زیشان فاضل نوجوان شہنشاہ خطابت خطابت کے آسمان کے نیر تابان عزت باب مختوم و محترم اللہ ما الحافظ الحاری حاجی محمد کمر ظہور ترابی صحیح دامت پر قاتم العالیہ آپ تشریف لیامن کے تیز سست بندہ تا بلکل نہیں بولے گا جنہوں چاہ سائیے مولا علیہ وزکر اوہ در دومی حچا کے کوری سبحان اللہ کھے گا نارا اے رشالت مہتہ جمعی بندہ تھاک جاندہ ہے نس جاندہ ہے انجدہ رویہ نہیں کیتا تکی بندہ نے چیرے تودا سی نظر آرہی سونے نبی در جشن ہوگی بندہ تھاک جاگے اتنی ہو سکتا ذرا مسکر آکے تو اڈیاں کھا کٹیے خوش نصیب نے جڑے سونے سادات دے سونے سونے چیرے ہیں دی زیارت کر کے اپنے آپ تا لصیب جگہ رہے ہیں دو میں ہاتھ اچھے کر کے نارا اے رشالت نارا اے رشالت نارا اے رشالت نارا اے رشالت سست بندہ بول ہی نہیں سکتا نارا اے رشالت نارا اے رشالت bah اے رشالت والریفاعت والعلا والسلاة 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 علیہ اے رشالت والنمیی multin först و realizes رؤاد علیہ الام رحم و علیہ موسیقی 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 جملہ صلاحی کرام خطب نبویت دی پہردارو شم رسالت دی پروانو دین مطین دی غیور متوالو اور شرم و عیادی پیکرا قبل قدر میری امامہ بینا بیٹھیں اجدیس خوبصورت عظیم شام فقید ومثال نشست بحمد اللہ ارسی پاک دی حوالانا نقاط تزویر میرے دقبل تلاوت ہوئی سناخان حضرات محضور دی بارگاوی چندرانہ عدب پشکیتا حضور جبلا پیر سینگا حکم میرے واسطے بہت بڑا عزاز میں اس عظیم درگاہ علیت ایزے میمان خصوصی نہیں ایزے خطیب نہیں بلکہ میں سعداد دے نوکر دی حسیت حاضرہ بڑا حسین اجتماوے اور جتو تک نظر جارے ہیں حضور دے غلامانا تھا تھا ماردہ سمندر اور بحمد اللہ ہر چہرے وچوں کملی والی دا پیار نظر آ رہے ہیں میری دعائے جنا قدمانا اجتو جی اولیاء کاملین دی بارگاوی چھوڑ کے آئے ہو سفر کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ توڑینا قدمانا بار بار صفحہ مربع پہاڑی دیسائی نصیب فرمائے بقائدہ حضور دی اجازت میں خطاب دا آغاز کرنے لگا اس تو قبل آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ جانے کائنات وجہ تخلیق کائنات احمد مجربہ جنابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی والدین کریمین دی ارواحی مقدسہ ویسالی سباب دی ارادہ سب کیا دو سبحان اللہ احباب جبکار غیوب سنی مسلمان بھائیو دران خطبہ اس قرآن بیچوں میں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دشار فاصل کیتا ہے جس قرآن دی تلاوت جناب عمر نے حالت کفر دے اندر جدو اپنی ہمشیرہ کو سنی ہے جناب عمر دی تقدیر بدل گئی میرا خطاب شروع بس اینہ جملے امار غور کرنا ہے میں پھر جملہ رپیٹ کرن لگا جناب عمر ابن خطاب احباب جبکار جڑے کفار مکہ نوی کہہ کے آئے سن اج میں جنابی محمد بن عبداللہ دا سر دن تو جدا کر کے لیا آوانگا لیکن عمر نو اینی سی پتا باللہ مطممو نوری ولو کاری حل کافروں اس لے عمر نو اینی سی پتا رب اپنے یار دی کند نہیں لگن دیندہ احباب جبکار خجور سنید اگلے جملے بار خور کرنا دوستان گرانی قدر کریم نوینا پیار کنوالی اگلا جملہ بڑا قیمتی عمر تے ایک کے ننگ عباب جبکار ایک تلوار اتھے تے ہجرت دی راتی کشانہ نبو ودا محاصرہ پجاہ تو زیادہ کافرہ نہیں کیتا انہا دے ہتھان دے اندر تلوارہ ارادہ ایک قتل رسول لیکن رب فرمان دے انہا پلیتا بیچو میرا یار گدریا انہاں اپنا یار بکھڑے لیتا واجعلنا مم بین ایدیہم سد دم من خلفہم سد دا فاغشینا ہم فہم لا یبصرون اب اب جبکار وزاد دا ٹیم انہاں صرف اشارے کرنے اجرت دی راتی کفار مکہ ارے میرے آقا دے گھر دا محاصرہ ارادہ ایک قتل رسول پجاہ تو زیادہ اپناس کھڑے سن انہاں ویچو حسین دا نانہ گدریا ہے آمینہ دا لال گدریا ہے ختم نبوت اتاجدار گدریا ہے میں نہیں کہہ رہے تیرا میرا مولا اعلان فرما رہے ہے فاغشینا ہم فہم لا یبصرون رب نے فرمایا لوگو انہاں پلیتا نہیں اکھاں تے میں پردے پائیں انہاں نے میں اپنا یار وکڑنے دیتا میں صدا دیا قدمات ہاتھ رکھے فست نکتہ بھیان کر لگا لوگو پھر میں کیوں نہ ٹھمکے نہیں چوڑتی اکھاں اکھ پلیت ہوئے زاہر پلیت ہوئے پاکت پلیت ہوئے نظریہ پلیت ہوئے اوے گولو کملی والا گزر گئے یہ پلیت اکھانو مسترحانی شارت نصیب نہیں ہوں بھی اکھ پاک ہوئے میاں والی جیل ہوئے عاشق دانام خازی مدین ہوئے نیت محمد آتی تا پھر اکھو کھلو کیا کھو سبحان اللہ اور سونڈ کھولنا جنہ دے بازو سلامت نے سجا بازو چاہ کہ نعرہ حیدری بحمد اللہ فریدی صاحب نے جس لیول فیت بند جگایا ہے کمال محول اور اگلا چملہ بڑا قیمت یہ اصل کہ میں آج تین خطاب کر کے اور چوتھا خطاب آج دی میں ڈھیٹ دیندر کر رہے ہیں اور مسلسل چر رہے ہیں دیا نائٹ تو اڈیگا محبتان انشاءاللہ اور باکمال محول انہیں پتہ دانت تو اڈی کل کیوں لئی اب آپ جبکار کریم نبینا پیار کنوالیو جیڑا تون آئی تو بعد آکھے اسیل دانانا حاضروں ناظر دے بخاؤ اگر کملی والا حاضروں ناظر نہ ہندا کہ پھر چودہ سو کلو منٹر دے تھا سلے تو سائی فم میں جیو فنلا جناب خالق بن ولی جنگ ایک جمامہ دے دوران یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یہ نعرہ نہ لگاتے خالق بن ولی نے اے نعرہ آپ کے آنکھے ہیں اوکھے ویلے نبی نو سادھ مارنا تیرا کم میں تیرو مشکل میں چکڑنا زہران ایک ایک جملے بار خور کرو حضور دے دیمانے بیٹھے ہو ہاں میں اگلی بات پیان کر لگا ہے حضور دے چاہزتنا چونکہ میری غزائے عقیتہ بیان کرنا اب آپ جبکار میری ساری زندگی لگئی ہے آلہ دردی فکر پیر سے آلہ جبال کا نظریہ درگاہ آلیا نکھی شریفتا ارے پیغام اب آپ جبکار فست مقتاب کی دینا بیان کر لگا اوئے جڑا بندہ تو نہ کھے نبی آدھرو ناظرہ دردی بخاؤ اے جڑی قرآن دی آیتنا بجالنا اس قرآن دی آیتا سہارا لے کے حسینی بن کے غاری کے پاس دا وفیدار بن کے مولا حسین دا نوکر بن کے مولا حسین دا نوکر بن کے پاندہ دردہ گدا کر بن کے اوہ دی آنکھ پا کے پتا کی کہنے ہیں انہیں کہنے ہیں تیرے وڈیریاں میں چھو تیرے وڈیریاں میں چھو کملی والا گجر ہے تیرے وڈیرے نہیں بیکھ سکے تم کے جو بیکھ سکنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تاقیر ماشاءاللہ بہت آلہ محول ہے انعرہ میرا ڈرائیور لگوا رہے ہیں پتا ہوں میں کیوں پہ اشارہ کرنا دوسری میری میرا لیبل ہے نا اوہ دے مطابق نعرہ انہیں جباب نہیں دے رہے دی جیو لیبل نہ ہوئے پھر اندھرے پیٹھ رہے ہیں نا چپ چکی میرا پتا لیبل کی گئی اینج بولو اینج تڑپو وجود ایتھے راجے روح گمب دے خدرانہ تواف کرنا شروع کر دے میں میرے آقا مر محبت کا نواری اہون بول رہے ہو مرشد کریم دی شارت کرو آل نبی اولاد علی دی شارت کرو اب آپے سے بکار انہیں یا رگا مجھتے پھر خون رسول اینا ایتھے تے اللہ دی قسم ہے جدو مالک من سنام نے ارے صحابی رسول نے دو دن میرے آقا دے ارے ارے خون مقدس دے قطرے جسے ربے کعبادی قسم میرے نبی نے میدان جنگ بچ صحابہ نوہ کھیا جن نے پکا جنتی بے کھڑا مالک من سنام نوہ کھڑا وہ لوگوں تمجھو صحابہ احران ہوئے یا رسول اللہ آج مالک من سنام دے پکی جنتی اوڑتا اعلان وجہ کیے میرے نبی نے انہیں اکھیا انہیں نمازہ بہتیں بہتیں ہیں پڑھیں گا داپک کا جنتی یہ دی داڑی بھوری ہے داپک کا جنتی صحابہ بابا نے یہ نہیں فرمایا انہیں حاج کی تین داپک کا جنتی نالا میرے آقا مسکر آکے فرما لگے آج مالک بن سنام دے میدے نو میں محمد خون دے دو قطریاں دی نشمت میں لگئی گئے سرکار فرما لگے جہاں نمدی آق میں محمد خون دے رب نے حرام کرا دے دی 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 گئے لوگوں تبا جو میں جنہاں نکتہ بولو لگا اگنے نکتہ برخور کرنا سرکار فرما لگے پکا جنتی آئی چیدیاں رگا میں چھ میرے آقا نے خون دے دو قطرے آجان میدے میں چھ وہ پکا جنتی گئے تھے جنہاں راب نے بڑھائے وہاں پڑھ دے خون نارائے تکبیر نارائے رشان نارائے سجابہ دو چار کے نارائے جنہاں تکتہ مولا علی نے بننیاں نارائے حیدری جنہاں دی شرداری علی دے پترہ کولے نارائے حیدری خاتمہ ہی مانتے ہو دے گا نارائے حیدری قبر جنتہ تکڑا بنے گی نارائے حیدری اگلے جملے پر خور کرنا میرے آکا نار پیار کرنے والے ہو میں جنابی عمر دی بات کر رہے ایسا جنابی عمر اب آپی جبکار اللہ دی قسم ہے جنہاں کل قرآن سنے ہیں نا عمر تڑپ کیا اندر نہیں میری یہ مشیرہ ہون میرا ارادہ بدل گیا جنابی فاطمہ بنت خطاب آنے انہاں میرے ویر عمر ہون ارادہ کیے اے جڑے پڑے لکھے لوگو انہاں دی تڑپ دی نظر حضرت عمر آنے نے ہون میں سر نہاکے نہیں سر محمد یا قدمہ دیکھے ایتھے میری ایک میندہ نکتہ ہو میں پیان کرنا ایک اوری بازو بار کڑ کے آنکھو سبحان اللہ بہت توجہ جنابی عمر حالت کفر ویچ اب آنے زبکار پتے کیا اندر اے میری پہن ہون میرا ارادہ بدل گیا ہون میں سر لے کے نہیں سر رسول دیا قدمہ ویچ دیکھے ہونا سر آمدہ دے لال دیا قدمہ ویچ پیش کر جونا لوگو توجہ جناب فاطمہ بنت خطاب مانی اے میرے ویر عمر اے ارادہ کیوں بدلے تو تے قتل دا ارادہ نہ کیا ایسا ارادہ اے قتل رسول اے میرے ویر عمر یہ تیرا ارادہ کیوں بدلے اے ارے سببہ رسالت پرمانو عمر نے ایک گل کی تھی یہ سنو فروض کی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اکھیا اے میری پہنڈ میں تیرے کوئی قرآن سنوے ہیں میرے دل جسر ہو گیا ہے عمر تڑپ کیا نینے جے قرآن دی یہ تصہیر ہے جنہی زلفان دا نام قرآن ہے جنہی سرمی دا نام قرآن ہے جنہی سرمی دا نام قرآن ہے فریدی صاحب زرہ توجہ بڑے بڑے خیارت مندلوگ رٹھے ہو عمر جہاں جنات نت کے آنے جنہی سرمی دا نام قرآن جنہی سرمی دا نام قرآن جنہی سرمی دا نام قرآن ہے اس محمد ندار نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ 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 کمال کمال میں پتہ ہے حضرت عمر تو اپنی کو تغودہ آغاز کیوں کیتا ہے یہ عرص سداد دا تے عمر و جنہی جنہی اپنے پتر نوہ کیا چی پترہ خبردار مولا حسین یا ریسا نگریا کیا اور جملہ اپنے پتا کیا فرمایا عمر جے جنہی نے کیا پترہ تو تے ہک کے نا سن لے سارا زمانہ ہک پاسے حسین دا نانہ ہک پاسے اب آپ جبکار میں تا حضرت عمر تو اپنی کو تغودہ آغاز کر رہا لوگوں اگر چاہتے ہونا زلیت سے پچھنا دعاو سداد کے نوکر بن جاؤ میں ٹنکے کی چونٹ پہ کہتا ہوں جس کے دل میں حمدانی سداد کا عطب ہوگا آلِ نبی عنادی علی کا احترام ہوگا وہ کبھی زلیت کی موت نہیں مرے گا وہ خطار بن کر نہیں محمد کا بفادہ پھر مسکرا کے اگلا اور جملہ بڑا کمتی کمال کمتی تُساں انج تڑپنا جدی کو انتہانا سائیں آپ دی جادتنا میں میسیجو ہی دینا چاہنا پھر میں کیوں نہ کھا اور پھر میں ہی تک لفظ بلوں لگا عورت بگڑے شیطان دی بسلی بندی ہے عورت سمریت رابیہ بسلی تُمدی ہے آؤ میں تو نے پنڈی بٹھییاں دی بختہ والی خطور دی کل سنا ماں جدا جوان پتر اللہ دی کا سمجھے اپنی چھاتی بھی برست پرداشت کیتے ہیں گولیاں پرداشت کیتے ہیں جدے جوان پتر میں جان وار کے نا ختم نبوت دے دشمنانو تشہائے جاننا وار سکنے ہیں پر نبی سینڈی ختم نبوت دی حملہ پرداشت دے کر سکنے ہیں لکھی وال کے لوگوں اس جوان دا نام حضور شاہ دی ابو سفیان شہید رحمت اللہ تعالیٰ شہید تاہی دارے ختم نبوت میرے آقا دی ختم نبوت دی ارے جان وارن والا وہ دی امینو ملنے باست دی امین المجاہدی علامہ خادم رزوی شاہد کے انہوں اس پختہ والی پارے مائی دی پتہ پردیکشن کی یہ ہاتھوی تصویح زبان تے درود و سلام تا نغمہ چاہ رہی ہے اے بازو پاپ کٹ کے اکھو شوہا اے میری پوری تقریب نہ پیغام چھوڑا ہے اگلے چمرے ورخور کرنا وہ بی بی نبی سائن تے درود و سلام بھی پڑھ دی ہاتھوی تصویح توجہ اللہ دی قسمیں چیرے تے مسکراتے اللہ ماہ رزوی شاہد نے جدوی کفیت بکھی امین المجاہدین تڑپ کی آنڈے نے جس ماہ دا جمان پتر ٹور بڑھ گئے وہ سماہ باستے جگ بچے نیری ہو جاندے تو آٹے چیرے تیننی مسکرات اس پختہ والی بی بی نے پتہ کیچ بات دیتا انہیں اکھیا میں اپنے مقدر تے ناز کیوں نہ کرا میں اپنی کی سمجھ تے ناز کیوں نہ کرا میں پتران ہوں زمانے باستے نہیں پا لیا حسین دے نازنے باستے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ آج دارے ختم نبو ایک میں ہوت جملہ بولا لگا کملی والے نے کملی والے میرے آقا نے اے لوگو غلام امد قادی یا نہیں دا پوتھا پڑھنے باستے بتا میرے نبی نے منتخاب کینو فرمایا اور کرو میرے آقا نے کن منتخاب کیتا ہے اس جنے نے منتخاب کیتا ہے کہ یہاں رگہ بچ خونی رسول ہے سید میر علی شاہ تائیدارِ گولڈا توجہ فریدی شاہ میرے آقا نے سید میر علی شاہ کا انتخاب کی گیا یہ دیوپندی بھی مانتے ہیں اہلی حدیث بھی مانتے ہیں اہلی تشجو بھی مانتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنی ختمِ نبوپت کا تحفظ اور پہرین کی خاطر میر علی شاہ کا انتخاب کی گیا حضور نے پتہ میر علی شاہ کا انتخاب کیوں کیتا ہے شادی آپ دی جادہ نہ گل کر لگا میرے آقا نے سید میر علی شاہ کا انتخاب کر کے پتہ پیغام کی دیتا ہے قادی جانیوں تُسی ساڑی لال نہ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ تُسی ساڑی شہزادے نہ مقابلہ نہیں کر سکتے تُسی ساڑا مقابلہ کیا بکاری شاہ کرے اور اگر وقت ہوں گا حضور پیر شاہی تے تڑپ جانے اے جڑے چنی اور تشنگی آیا تبچھو سید میر علی شاہ صاحب تائیدارِ گولنہ ایک اور جملہ بولا لگا میرے آقلے دن ایک معاملہ ہویا ایک مندہ میں نے کہا لگا جی ساڑے بھی ہوتھے آئی شاہ میں کیا بلکل ہے شاہ اسی مننے ہا لیکن میں کیا او سارے پچھے ساڑ سید میر علی شاہ صاحب اگے ساڑے سید میر علی شاہ صاحب نے دھرمایا قادیانی یا تُو لنگڑے لگڑے لگڑ کرنے تُو مردیدہ بھی چیلنج کر نہ مردہ بھی سندہ کر کے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رشال تاجدارِ ختمِ نبوت حضور میں پتہ جملہ کیوں بھولی ہے اے پنگیتے چرسیانوں آلے نبی اولادی علی دے مقام دے کی پتہ اے لوگو اگر نبی کی آل کا مقام پوچھنا ہے تو آؤ پیر سے آل کے گھولاندوں سے پوچھو نبی کی آل کا مقام پوچھنا ہے تو آؤ کرم شاہ کے شگردوں سے پوچھو ربے کعبہ کی قسم جو سید ہوتا ہے اس کا جی چاہے تو مردے بھی زندہ ہو جائے کر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رشال تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت اپنی آواز چیک کرو آواز چیک کرو نبی دنہ آنکھ کھاکہ نبی دنہ دے تے نبی دنہ دے بولنا چاہی دائیں ہاتھ چاہ کے بولو تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تو اٹیے سللکار توں عجوی تاگو تکا تاکتا ڈرتیاں نے تاجدارِ ختمِ نبوت نعرہ اے حیدری اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے حضور سپیر صحیح دی اجازتنا میں ایک جملہ کیا لگا وہ پتہ کیے پھر میرلی شاہ صاحب دی نظر دے اندر نمازی دا بھی بڑا مقام ہے قرآن دے کاری دا بھی بڑا مقام ہے حاجی دا بھی بڑا مقام ہے مجاہدان دا بھی بڑا مقام ہے لیکن سید میرلی شاہ صاحب نے کسی اور بھی کال نہیں کی تھی ایک کو گل کی تھی یہ فرمایا جیڑا حسین دے نامے دی ختم نبوت نہ پیرا دے گا کملی والا وہ دی کانڈ نہیں لگ کر دے اے جملہ ایک اور ہی پھر باغو بھار کڑ گیا کبلا تیرشہ صحیح میں کتھوں چھو رکھ لیا ماں لوگو آئیدارِ کورڑا آپ نے فرمایا حضور کی ختم نبوت کا پیرا دینے والو تمہارا کام ہے سرکار کی ختم نبوت کا پیرا دینا تمہاری مدد کرنا یہ زہرہ کے بابا اگر آپ جملہ سنو ایسے تمہار میں تھوڑی نہیں ترنمی لگانی اگرچہ میں تھکیا بہت زیادہ ترنمی لگانی یہ دی وجہ ہے ویسے محولیں اندھائیں کہ بغیر سور تو محول سور لیتی ایتھے کئی مجمع اندھنے میں جیتھے سور نامی نہ لائی ہے ایتھے مجمع ہی سور رہنا ہوندھا ہے ایک اور ہی نعرہ غوشیہ نہیں نہیں سارے بولو نعرہ غوشیہ اے فریدی شایب یہ نعرہ نہیں لگوایا میں پتہ کیوں لگوایا حضور دربار بابا فرید ہے تیلنگر میرے غوش داں ایتھ میرے غوش داں دربار پینسیال داں یہ تیلنگر میرے غوش داں دربار رکھی بار شریف داں تیلنگر میرے غوش داں دربار سلطان بہتکو داں اور میں یہ انجھ نہ بولم کردن بابا فریدی یہ تی قدم غوش داں گردن سلطان نے پاہو دی تے کنم خوصے آدم دا تے پھر میں کیوں نہ کھان لائی آرمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گے لائی آرمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گے چلیوٹھا لائی آرمی والے دانا تے ڈوبی ہوئی تار جائے گے لائی آرمی والے دانا گوجھ پیدا ہو جائے دونوں پاز اٹھا کے لے یاری والے دانات ڈوبی ہوئی تر جائے گی لے یاری والے دانات ڈوبی ہوئی تر جائے گی کمال یا غوش میران سر کان مگتا تیرا بڑے بڑے سنا خان بیٹھے ہو تنب کے یقینہ صاحب آپ کو لوگ کے مزا دے گا یا غوش میرا سر کان مگتا تیرا کر دو پیڑا پان مگتا تیرا کر دو پیڑا پان مگتا تیرا کر دو پیڑا پان مگتا تیرا نارا ہے غوشیہ نارا ہے غوشیہ میں بات عرض کر رہے آشان اس بختہ در خاتون دی اور جملے بلغور کرنا بابا جیو ماندے نے جس ماندہ جوان پتر ٹڑ جے اس ماندہ جاگرے چینیرے ہو جاندے نے تیسے اتنی مطمئنے کی بلا حضور پیر صلی میں کتو الفاظ لیاما اس ماندہ خوصلہ بے کھو اس ماندے چیرے تے مسکرات آئی تی آن دی یہ بابا جیو کی بلا میں اپنے بختان تے ناز کیوں نہ کران میں پترانوں زمانے واسطے نہیں پا لیا حسین دے نامنے واسطے نہیں پا لیا میری ملدہ جو جمعانوں اگلے جملے تکور کرنا اے جڑے تڑپ رہنے اے پہ پیغام سمجھ دیں انی کل کر کے نا اے فلم ہی ٹائلاغ نہیں اے ڈرامے دا حصہ نہیں اے حقائق نہیں رب کعبادی قصر اس بختہ ورخاتون نے اے جدو جملہ بولی ہے نا کہ میں پترانوں زمانے واسطے نہیں پا لیا وہ سائنسے نامنے واسطے تھا رہے آئے انہیں دو جوان پتر بلائے کہنے لگی میرے ٹوٹل کے نسان ایک ٹوٹ گیا ہے دو پچھے تڑپ کی آنڈی گئے اور جدو کملی والے دی عزتہ پیرہ دینے نہ محملہ بے میں سنیہ پہ دیا دے میں پترانوں دورے بڑھا کے نام محمد دکھو لبائک 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 یا رسول اللہ 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 لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ پیار کھنوالیوں یہ تھی اللہ حضرت نے تڑپ کے پتا کی کی ہے اپنے ماں کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی جڑا کونکھا پھنگا ہے او چپروے چیدے مووی زبانینا ساریاں تڑپ کے پڑھنا ہے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ جائے پہر نہ دو پہر نہ دو بہا ہمارا نبی موڑے تھے باز اٹھا کے لہراتے پہر نہ دو پہر نہ دو بہا ہمارا نبی ان پتا بجا کیے جیدی خاتیر کل کائنات بڑے جیدی خاتیر کل کائنات بڑے دونوں باد اٹھا کے جنہ بڑا کے نہ را کے پڑھو جیدی خاتیر کل کائنات بڑے آج اس دین آمد 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 اگر قرآن دیئے تصحیحے جنیاں ظلفہ دا نام قرآن ہے جن دے سرمے دا نام قرآن ہے جن دی چھاتی دا نام قرآن ہے جن دی جمانی دا نام قرآن ہے اس مٹھے محمد دیتی دا عالم کی امیگا اوئے لوگو اینا جملیاں غور کرے جے تو سامنا چل جانا ہے اللہ اکبر قبیرہ آؤ میں اتھے کہ عشق والا باقیہ بیان کرنا چانا حضور دی حجاز دنال ملک شاند ہے کی یہودی انہیں ترہیت کھولی انہیں جدو ترہیت کھولی ہے نا انہیں بے کھیا کیے بیچ کملی والی دا نام لکھی آئے اوئے میری ملنا دیو جوانو اے نا جملیاں غور کرنا ہو دی جو دو نظر حضور دے نام پہ پہئی ہے نا انہیں نام مٹانے دی کوشش کی تھی لیکن انہیں نیسی پتا چاکر مٹ سکتا ہے پر مٹھے محمد دا نام نہیں مٹ سکتا اوئے لوگو تبجھو کرے آجے شمیرہ شالہ دیو پروانے ہو میرے نبینل پیار کھڑ والی ہو انہوں نے جدا جملہ بولا لگا پڑھے لی کھلو گا دی نظر کر لگا انہیں چار باری میں ٹانے کی کوشش کی تھی لیکن میرے مولا نے اپنے یار دھنا مٹن نہیں دیتا میرے رب نے اپنے یار دھنا آٹھا واری لکھوایا ہے اگلے جملے والی غور کرو گے اوئے اطمان جبانوں اے تے کملی والے دا نامیں نا میرے رب نے آج تک ابراہیم نے سلام دے قدم دا نشان نی مٹن دیتا اوئے جسر رب نو خلیل دے قدم دا نشان اتنا ارے پیارا لگ دھائے اوہ سر رب نو اپنے یار دھنا کتنا پیارا لگ دھاوے گا دوستانی گرانی قدر میرے کریم نبینل پیار کھڑ والی ہو اے تھوڑ جملے والی غور کرو ایک اوری کھڑو پیار کھو سبحانا حضور پیر صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیر صلی اللہ علیہ وسلم اے اٹھ واری ڈبل اوہ سوچ چپے گیا ہے بجنہ دے نام وچے کمال انہ دے ظلح وچ کی کمال انہوں نے کی کی تا مختصر انہیں ترہیت اٹھائی اپنے علامہ کھل چلے گئے ترہیت کھول کے جتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دی جان دا نام اس جگہ نو اشارہ کر کے اپنے علامہ دے دوستو اے جنہ دا نام دکھے ہیں اے کتھو مل دیں انہ دا اڈریس کیلئے انہیں اکھے تو کی کرنے انہیں اکھے میں انہ دی دید کرنے میں انہ دی زیارت کرنے ہر کوئی فدا ہے بین دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جنہ بیکھے یا نہیں اوہ کرن کرنا جنہ بیکھ لیا اوہ بول دے نہیں جڑے راج حقیقتہ جان دے نہیں اور راج حقیقتہ کھول دے نہیں اللہ دی قسم جے جدو غوثانی یمی کتبانی یمی ام المومنین حضرت عاشت الصدیقان اے پڑے یا نا وقت تانا اے دی جہونا وَقُلْنَحَاشَ لِلَّهِ مَا حَازَ بَسَارَا اِنْ حَازَا اِلَّا مَلَكُنْ قَرِیمِ ایتھے میں حضور دی جازت نال سید حبیب الرمان شاہ صاحب دی جازت نال ایک میں لفظ کئے لگا لوگو جس پہ مصر کی عورتیں عاشق ہو جائیں جس پہ مصر کی بیبیاں عاشق ہو جائیں اسے یوکسف کہتے ہیں جس پہ خود خدا عاشق ہو جائیں اسے محمد کہیں نعرہ رسال اور سنو آگے والا جملہ میں آپ کی من کی دنیا کے وضوح کے لیے کہنے لگا جب حضرت عاشت الصدیقہ میں یہ پڑا کہ مصر کی عورتوں کی انگلیوں پہ چھوڑیاں چل گئیں حسنہ یوکسف دیکھنے کی بجا سے رب کعبہ کی قسم ابو بکر کی بیٹی نومنو کی ماں محمد کی سوجہ عاشق الصدیقہ میں قرآن پڑھ گیا فرمانے لگی قائدات والوں ان مصر کی عورتوں نے یوکسف کو دیکھا ہے اگر وہ مصطفیٰ کریم کو دیکھ لیتی فقط انگلیاں کلم نہ ہوتی ان کے ساتھ تن سے جدا ہوکا محمد فاجدارے کتم نبوت لبیت 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 جا رسول اللہ لبیت 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 جا رسول اللہ لبیت لبیت جا رسول اللہ لبائک 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 آن امام اللہ پیار کرنے والے فرشی کیوں نہ کیے میرے آقادہ دربار سوڑا سوڑا میرے آقادہ دربار سوڑا سوڑا اتلے لیول تھی ماشاءاللہ میں احرانہ اٹھارہ سال لوگ انہیں عوامی خطابت کر دیا ان ٹیم بکھو نا دو دا ٹیم ہونا دو وجہ بارہ وجہ تو بات بندیاں ان تقریر سنانے بھی مشکل ہو جاندی سننے بھی بڑی مشکل دو وجہ نہ لینے کہ صحیح پیاندہ ہون اٹھ وجہ اے جے صدا تھی کرامت اکری پیار نال میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا فریدی صاحب فریدی صاحب تو سنظرہ میرے قریب آونا اے اون ماشاءاللہ ہون محول پڑنا ہور آلہ میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا میمی وے کھلما اک بار کرنا سوڑا سوڑا میمی وے کھلما اک بار کرنا سوڑا سوڑا جنہ دی یہ تمنہ ہے اور اب آبے زباکار اور ترب کے پڑو پڑو گے اونا روم دینے شریعتی حاضری نصیب ہو جائے گی میمی وے کھلما اک بار کرنا سوڑا سوڑا میمی وے کھلما اک بار کرنا سوڑا سوڑا میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا میمی وے کھلما اک بار کرنا سوڑا سوڑا او اللہ دا قرآن چھوڑو میرے مولانی لان فرمایا کرنا سوڑا سوڑا میرے آقادہ دربار کرنا سوڑا سوڑا کرنا سوڑا 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 سوڑ جنہاں دا نان کینا یہ مدینے رہن دے تو انہاں کیا ایک ذہن چرکی جڑا انہاں نو ویک لین دے انہاں دا دیوانہ ہو جا تو بجھو کر رہا جی انہاں ہویا کیوں واپس آیا تو اپنے امام پیانوں انہوں نے میں مدینے شریف چلنا انہاں کیا نہ جائیں انہاں کیا دا مذہب چھوٹے جائے گا دات کیا بھالا مذہب چھوٹے جائے گا پینا بھالا مذہب چھوٹے جائے گا انہیں تڑپ کیا کھیا نہ رکو اگر تو سامن جان کا دیتا میں مر جانے اجیان لمیہ لان خجورہ یارو پتر جیناب ساوے غلام فریدہ او تھے کی و سنا جتے یار ایک ایک جملے والا خور کرو انہاں پہنچی ہے مدینے میں پھر کلوز کر رہا ہوں مدینے شریف چلو پہنچے ہیں انہاں پوچھتا ہے محضور نو ملنے کسی نے کوئی جواب پتہ کی دیتا انہاں کیا جنہاں تو ملن آیا ناں انہاں اب اس حال ہو گیا وہ مزار بھی چلے گئے شباز صاحب میں کچھو الفاظ لے آماں صدا دی زیارت کرنے والے ہو اللہ دی زد و جلال دی قسم جے بلو انہم از ظالم ہوں انفس ہوں جاؤ اوکا فستغفر اللہ فستغفر اللہم الرسول حضور صحب علم صحب تحقیق صحب ترد شخصیت مجود میں ارے عالمی مبلغ سلام آپ کی مجود کی دندر میں بڑی سمداری نال لفظ پہ کہنا اس آیتی تفسیر دندر میں پڑے ہے جدو انہیں سنیا نا حضورتہ بھی سال ہو گیا ہے اللہ دی قسم جے او نبی دے ہجر وچ رو پھے وہ دی اکھانچ موٹے موٹے ہنجون دکھ رہے اوئے تنب کی آنکھوں سبحان اللہ فریقی صاحب اوئے اپنے کے اپنے اللہ دی قسم جے کملی والے دے ہجر وچ غیر بھی روئے کار بھی روئے وہ دی اکھانچانسو اور جدو رو رہیہ سینا نگینہ صاحب نظر پہنگی مولا مشکل خسابی نظر پہنگی حینرے قرار دی جدو رو رہیہ سی نظر پہنگی کاپے دے کہورا علی دی زہرہ پاک دے شاورا علی دی ننکلکتو مولا فالیجن مولا جنہ میں مولا عداد علی مولا لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی فرق رہی اپنگ پہیا ذکرِ علی علی منافق کے لئے ضرب شدید ہے مومن کے خلد کی پکی نمید ہے تفریق کر دیتا ہے فقط نعرہ علی کا جو سن کے جل جائے سمجھو وہ نسلِ یزید نعرہ حیدری حیدری ارے لکھی باب شریف دے نوکر ہو حضور کی ملاپیر سیجن محمد دار شہساد حمدانی آپ دے جوڑی آنہ نکڑ والی ارے بکی جاں مٹی نوپو سے دے روالی ہو جو تم مولا لیلی نظر پہی نا آپ آنے ہو نا رو اے مدین نہیں اے مدین نہیں کیوں رو رہا ہے آکر محمد کے شہر میں ہر مرض کی نواہ ہے محمد کے شہر میں رب دی قسمیں علم دے شہر کا ترباد آلی آنا مدینہ تلہل واری چون بابو ہا ارے علم دے شہر کا ترباد آلی ایتھ ایک نکتہ میرے ذہن چاہ گئے ہے میں توڑی تربادی نظر کرا کے نہ کرا 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 نکتہ نکتہ بڑا گھور کرنا ٹائم دا دا مر بڑا دنگے نکتہ سنو آنا مدینہ تلہل میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہرہ میں علم دا شہرہ حضور بھی اندھنے میں علم دا شہرہ آج دون سارا دا ہے جن ٹاکے نبی نو دی بار تو پیچھے دی خبر نہیں میں آگیا خبر نہیں یہ لفظ نہ بولے نبی پہ خبر نہیں ہوں نبی کیوں ہوں جنہاں مسکران کے فرمائے جنہیں آسمان دے تارے نے یہ نیاں عمر دیا نے شجاعتوں کا جنہیں سب نواب کہتے ہیں جلال سارے جنہیں لا جواب کہتے ہیں مصطفیٰ نے خدا سے جنہیں مانگا ہے آجز ہم انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اگلا جملہ اگلا جملہ میں آپ دیا سمادی نظر کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ ترپے لوگوں جدو مولا علی نے انہوں رونیاں بیکھیا علی پانگا نا رو کیوں رونیاں ہوں جی میں کیوں نہ رو ہوں میں ظلفے بل لیل دی 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 دنی کر سکے میں چہرہ پتو ہاتھ دی دی دنی کر سکے اللہ دی کا سمجھے دھائی مار کے رو پہ شباہ ساکھ جدو رو رہے ہیں پتہ کی ہویا مولا مشکل کشانی ہو بازو پکڑے ہیں بازو پکڑے ہیں پکڑ کے حضور دے مزار تے لے جا گیا کھیا جو منگے گا کملی والا عطا فرمائے ایک رچی بات ہے آنکھو سبحان اللہ آن امام علمیان محبت کرنے والی ہوش ہمارے شانوں دے برمانے ہو یہ تھے میں جنا نکتہ پیان کرنا نکتے والا غور کرے ہیں جو لوگو علی علم دے شہر داد ربازہ میں آج تک مخواب مولا علی توباد حیدر قرار توباد کسے علامہ دے نامنال علم دے شہر داد ربازہ لکھیا گیا ہوئے اب آپ جی وکار جنات زیادہ بندہ پڑھ جائے وہ دے نامنال مناظر تے لکھیا جائے گا وہ دے نامنال مفسر تے لکھیا جائے گا وہ دے نامنال محقق تے لکھیا جائے گا لیکن رب دی کسے میں علم دے شہر داد ربازہ مولا علی توباد آج تک کسے پسر دے نامنال نہ لکھیا گیا نا قیامہ تک لکھی آ جائے گا یہ تھے میں نکتہ پتہ کی لیکن آیاں جے علی دی میں سل نہیں اگر مولا علی دی میں سل نہیں تے جیڑے ختم نبو نہ تاج پہن کی آئے سمٹھے محمد میں سلکت ہوئے گی حضور دے دیوانے بیٹھے ہو سرکار مدینہ پیار گھنوالے بیٹھے ہو تائی دیسی کہنے ہو لیا جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نکاحوں میں ججے تاہاں نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کمان محول ایک تھکے خطیب کو لوگ تو سی خطاب پہ کروانے ہو تھے میری تھکاوٹ ساری اتر گئی ساری تھکاوٹ اتر گئی اگر پیار رہا کوئی صبح خاموشہ نہ روے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جس نے آمدے رسول اللہ ہی اللہ 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 اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمینا کے پھول اللہ ہی اللہ باز اٹھا کے باز اٹھا کے لہرہ کے جشن آمی دیرہ سو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمینا کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمی دیرہ سو اللہ ہی اللہ مولا کشکر کشان ہے جو فرمایا جو منگیں گا ملے گا تیری حرزو پوری ہوئی باب جبریل کے پہلے ہوئے غرہ دیرے سے فقر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر بھرکت کرمایا گیا سائن آپ دی مجودگی میں انہوں نے لوگاں دستان لگا اس ملک شام دیرین والے نے وہ تھے منگیا کیا انہیں آرزو کیڑی آرزو دائی دا پیر علی نواندہ جی میری پہلی آرزو اے وے کہ جیڑا کپڑا مٹھے محمد جسم نہ مز ہوئی اس کپڑے دا کوئی حصہ متبرک ہے کہ میں اس کپڑے دی زیارت کرنا چاہنا مرحبا توجہ توجہ پس ایتھون طرح توجہ فریدی شاہ جدو انہیں انہا کہنا مولا مشکل کشان ہے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا جاؤ ملکہ کونین دی بارگاہ کیڑی عورتیں بچ جہان جس نے زہرہ وام پائی شان نے جلی ہوئے پتر جدی حسنہ جلال وان سرتاج جسلا مولا علی ہوئے کیڑی یہ شہزادی جدی گھر وچ کہیں کے دن اگنا پھلی ہوئے لوگوں پوبا کے حکبہ سے نیمی تون کر کے فرشتیاں جدی لنکی گلی ہوئے سائم اوڈی کی شان پوچھنا ہے جڑی گود محمد جب تلی ہوئے لوگوں توجہ کرنا ایک میں جملہ صدادی نظر کر لگا میری پوری تکریر ایک پاسے اے میرے لفظ اے زیطالب علم ایک پاسے اب آپے زفکار لفظہ والا خور کرنا آج پتا علماء کی دن آپے زمزم برگا پانی کوئی نہیں آپے زمزم برگا پانی کوئی نہیں صفا مربا برگیاں پہاڑیاں کوئی نہیں ارے جس پتھر دیکھ لوگے ابراہیم نے سونے محمدہ ملاد پڑے ہیں اے میرے لفظہ والا خور کرنا آبے زمزم برگا پانی کوئی نہیں صفا مربا برگیاں پہاڑیاں کوئی نہیں وقتہ خیجو نمکہ میں ابراہیم مسلح اے پتھر دیکھ لوگوں اے آبے زمزم اسمائل دیں گا تلیں گا نال ارے شفا مربا حاجرہ دیا قدمانا ارے اے مقام ابراہیم ابراہیم دیا قدمانا جڑے قدمان تھلے نے اوہ نا فرگا کوئی نہیں تے جڑے محمد موڈیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اپنی آباب چیک کرو نعرہ رسالت قبلہ فریدی صاحب آپ نے نعرہ نگوائے آن میں اہم میرے والے بیکھنا حضرت ابو حریرہ نے صرف پگڑی لائی لانکہ نا مولا حسین دے قدمانتے رکھی راکیا کی پہ کر دیں جڑی مٹی لگی سینا حسین پاپ دنیا تلنیا تھے ابو حریرہ نے اپنی پگڑی نا ارے پیران صاحب پہ کر دیں صحابہ طلب کی آن دیں ابو حریرہ دوسی قاتبے بھئی جو دوسی جلیلو قدر صاحبی یوں شیر دی پگڑی مولا حسین دے قدمانتے ابو حریرہ نے کیوں پیر پائیو اران کیوں دیو من اید سو میری پگڑی آن لے یا محمدی چھاتی آن فریدی صاحب تمہ جو اے قیور سنیو ابو حریرہ جہاں جڑا تلات کے آن دیں میری پگڑی آن لے یا نبی دی چھاتی آن ابو حریرہ دینے میں گئی مہری دیکھے چھاتی محمدی قدم حسین حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد اور میرا پیغام ہے پیغام رہ کے جاؤ آل سے گھر بطا کرو گے آل سے گھر بطا کرو گے قبر کی مٹی حیاء کرے گی غم شبیر بناتے رہنا زہرہ تمہیں دعا کرے گی ایتھے میں کیوں نہ کما واہ حسین دی شان نیرالی واہ حسین دی شان نیرالی جڑے بان ٹو تھری کر کے جنت بھی جانا چاندے ہو مولا حسین دے نامتے بادو چاہ کے لہرہ کے پڑھو واہ حسین دی شان نیرالی واہ حسین دی شان نیرالی واہ حسین دی شان نیرالی جبریل نے جھولا جھولا کیا کیا ہے واہ حسین دی شان نیرالی واہ حسین دی شان نیرالی اچھا دام دامے کہنا علی اچھا دام دامے کہنا علی اچھا دام دامے کہنا علی جیرے شاہ پہدے نوکورو طرف کے بولو اچھا دام دامے کہنا علی اچھا دام دامے کہنا علی اچھا دام دامی اچھا دام دامدہ پہدے نوکورو طرف کے بولو اچھا دامدہ کہنا دبنگ کام کرو ایک اوری نعرہ حیدری سجابہ دو نعرہ حیدری جیرہ اچھا دام دامدہ کہنا آیا نا بیسے نام ٹائم نہیں نا میں وزاد کر دا انہیں کیوں آکھا ہے بھئی میں ایسا کپڑا دکھاؤ جڑا مٹھے محمد کریم دے جسمنا ماس ہو ہے انہیں پتہ کیوں آکھا ہے انہیں اس صدوق دا بھی ذکر پہ لیا کتاب بانچ پڑھیا جس صدوق ویچ نبی نہیں تھی نبی دی پگڑی نبی دی لٹھی نبی دی آسا تھی ہے سکینہ تم میر رب کو اکو دکھی بکھا دکھ میٹے اگر انہیں نبی دی نسبت والی چیزان دا اے مقام میں تجھڑا کپڑا لگ گئی مٹھے محمد دے جسمنا اس صورت نو فریدی صاحب دے درویش ہے پڑھ دے اگلی انہیں گا سوڑوں بس ایتھوڑ میں کلوز کرنے گا سائن دی جازتنا وہ متبرک کپڑا آیا ہے میں خود پڑھے ہیں تفسیران دے اندر انہیں او جنہیں ملکی شامدہ رہے ہیں انہیں سنگدہ ہے مولا علی نے انہوں اتا کی تا دے فرمان لگے لے تیرا کم بڑھ گی جو انہیں سنگی ہے نا یہ تو سنگدہ جاندہ ہے وہ دو مٹھے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں اللہ اکمہ اور جدو کلمہ پڑھے ہیں فریدی صاحب بس ایتھوڑ میری پوری تقریر اور مجد آخری جملہ جدو کلمہ نے لیانا پڑھ حضورتی گولامی دا پٹا گل چپایا مولا مشکل کشان دے نے اہدرے قرار فرمان دے نے کہ میں کی بھی نا کہ انہیں کلمہ پڑھ لے تبا سرکار دیا کدمہ کھڑا اکھیرز کر دیا سونے ہاں انہوں میں واپس کو نہیں جانا میری تمنہ ایتھ میرا دم نکل بس ایتھیں میرا خطاب ختم نگینہ صاحب و تڑپ کی ہند ہے یا رسول اللہ امنا ہن میں واپس جانا نہیں چاندہ ایتھیں دوڑیاں کدمہ بھی چھتا میں نکل جائے مولا علی یندے نے انہیں انا ارضی کیتا ہے اوہ تھے ہی حضورت میں کدمہ بھی چھوڑی روک پرواز ملک شامس بندہ سفر کر کے آئے انہیں کلمہ پڑھے ہیں کلمہ پڑھنے دوڑا جو انہیں منگے ہیں کملی والے نے عطا فرمائے کمال محول اچھا جیڑا ایک باری کلمہ پڑھے وہ جو منگے حسیندہ نانہ عطا فرمائے تے آج جنہ نیا نسلان جیشن منا نیا لگے ایک چھوڑ میں ایک نبی دانہ نظریہ پیش کروں پنجان نمازہ کس فرض کیتے ہیں اللہ اور بولو یہ مسلم شیعی بیچ موجود اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلو لیا نہ سونا کہ آپ نے نبی کریم نوور یاک ہے سونا یہ پنجان بھی بہتی ہیں پنجالی بھی بہتی ہیں چالی بھی بہتی ہیں پہنتی بھی بہتی ہیں تری نمازہ میں بہتی ہیں پنجی بھی بہتی ہیں یہ چلتا ہے سونا آپ کو لئے دعا لینے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے نوور یوں گھنوا کیا سونا یہاں پھر جاؤ پھر جاؤ اور کم کرو فریدی ذات یہ تیو موسیٰ نے جنہ نے تڑپ کے نہ تور پہاڑتے جا کے نہ تے دامن پھلایا تے عرض کیتی رب عارے نے مالکہ پردے وچ رہ کے گلنہ کرنا ہے اگر تیری آوازیں نہیں مٹھڑی یہ تیری دید دانوں کی ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے نگینہ سا برس کیتا کہ اگر رب نے نام موسیٰ علیہ السلام دا آکھا منیاں نہیں او بولو آکھا منیاں عرض قبول کیتی اگر جواب آیا لن ترہنی کلیم تو ان میں تو اڈی اکھوچ میں نو بیکنے لی ہمت نہیں ہائے ہائے جس کلیم نوے پتہ سی رب نے میری بھی نہیں منگی او آج ستائی رجب دی را تو سین دے نامنے نو نو بری پیان دے ملنا تو جبان دا میرا آخر کی نکتہ ہے اگلے سال میں پھر حساس دانے تھی خادم کی اسی یہ تنال حاضر ہونا ہے جڑے پڑے پڑے لوگ انہ دی مان دی دنیا مچر جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے بھی پتہ سی میری رب نے کئی باری نہیں مننی پہلے یا نبیان بھی چون گی کہیں نبیان دی رب نے کئی باری نہیں مننی آجو آئی موسیٰ زہرہ دے بات بانو نو بری پیان دے پھر جاؤ کام کرواؤ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا نو پیغام دیتا ہے پنجان نماز آدھا فیصلہ کرن والا پامے رب پر مکنی تے اسے ہی لینا نہیں یہ میں جیسے لیولتے پڑھنا چاندہ سا میں اس لیولتے نہیں پڑھ چکیا ایک وری بادو بار کڑھ کے نعرہ ہے حیدری نعرہ اور توجہ پیٹ سائن دیا قدماتے ہاتھ راکھے اے میں پھر جمنا رپیٹ رنس کرے